ویلیر صاحب و لہتذرو و وازیتن کی تفسیر بیان ہو لیے کیا کرنے مائن کے بعد اب سوال ہو گئتا تفسیر آدھی آدھی بات ہو لیے ہے کیا بات سمجھائے مائربانی فرمائی لیے آدھی تفسیر مائربانی فرمائی لیے آپ بیانی فرمائی لیے ہمیں یہاں بیان سنننے کے واجتر نہیں ہے تو آئی سننے بیڑا ہمیں بیای سنننے کے واجتر نہیں ہے آپ ماتل جو لیے حقوق علماء پات کریں موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یہ اتنی بڑی چیز ہے اس کو لائٹلی کو لے رہا ہے انسان شرک کو لائٹلی کو لے رہا ہے پورے عمال کی بنیاد ہے امارت پوری کی پوری عمال کی اسی توحید کے اوپر قائم ہے اگر توحید گھڑ پڑ ہو گئی پہاڑوں جیسا عمل لے آئے اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی بفرز محال جب بھی نبی کے بارے میں شرکتا تخبور بھی نہیں کیا جا رکھتا خطاب کر کے کہا گیا بفرز محال اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے عمال زائے ہو جائیں یہ اشید ہتنی خطرناک شاید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر جتنے بھی حضرات جمع ہوئے ہیں میں آپ تمام حضرات کا وزارش کرتا ہوں میں آپ تمام حضرات پشکری آدھا کرتا ہوں شکریہ سے پہلے موقع دیجئے آپ وعدہ کر رہے ہیں موقع دینے کا شکریہ سے پہلے موقع دیجئے آئیوں آپ وعدہ اللہ بھی جنگ کر رہے ہیں شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ پھڑے ہو کیا ان کے پیش نظر مسئلہ نہیں تھی توہید کے تعلق سے بہت اچھا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے نبی بنے آپ نبوت ملی آپ کو آپ کلمہ طیبہ کا اعلان کلمہ طیبہ کا اعلان کس دور میں کس وقت میں آپ نے وضاحت کے ساتھ کیا دیکھیں وضاحت کے ساتھ کیا دوسری بات یہ ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے چند صحابہ چند صحابہ مولانا کے بھی علمی ہوں کی بات ہو کچھ خافلے کے لوگ آتے ایمان قبول کر ایمان قبول کرنے کے بعد وہ یہ جذبہ لے کر جاتے تھے نہیں نہیں دیکھیں یہ دو تشریف فرما رہے ہیں یہ بھی قرآن حکیل کے بیان کے مطابق نہیں ہے ایک دیکھیں آپ مبلغ تھے بتائیں نہیں بات پوری ہوتی تھی چاہی میری اس کو بولی آپ میری بات مکمل سنونا فَسْتَعْ بِمَا تُقْمَرْ کب نازر ہوگا مجھے بولو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بنا کر بھیجے گئے تھے اچھا یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی اسٹپ لیتے تھے جو بھی بات کر دیتے وہی کی روشن جب تک وہی کی روشنی نہیں آتی تھی تب تک آپ کوئی بھی اسٹپ نہیں لیتے تھے دیکھیں پہلے آپ سے کہا گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے یوں کہا رہے ہیں اے رسول تبلیغ کیجئے تھی چیز کی جو آپ پر نازل کی گئی ہے برابط تبلیغ کا مقلب آپ کو ہونا ہے اب اللہ کے رسول شروع کہاں سے کرتے ہر کام آپ کو وہی الہی کی روشن میں کرنا اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بننا ہے تبلیغ کیسے کرنا امت کو بتانے کے لیے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے پہلے آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا وہ بھی بتائیں یا ایوہ اللہ دینا تبلیغ کا طریقہ اور اس طرف سے بتا دی گئے یا ایوہ اللہ دینا آمنو قو انفوسکم اپنے آپ کو پھر اس کے بعد وہ اہلی کم اپنے اہل و عیال کم اپنی ذات دوسرا اس کے پھر اپنے گھر والے تیسرا اس کے پھر وَأَنزِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قریبی لو اور پھر لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَا گاؤں پورا وَمَنْ حَوْلَهَا پھر گاؤں کے اطراف پھر وَمَا عَرْسَلَنَا قَئِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ وَشِرَمَ الْعَزِيرَةِ یہ ترطیب آپ کو بتائی گی اس ترطیب کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں جیسا حکم دیا گیا ہے آپ کو اس میں ہکمت کیا ہے ہکمت کیا ہے ہکمت کیا ہے ہکمت کیا ہے ہکمت 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 ہاں 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 ہزتے موہاں ملے آئے موہاں مل رہا ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے دعوت توحید رکھی گئی عَلْسَلَا عَلْسَلَمْ کے پاس بعض طبیلے سے چھٹ مٹ کر ایک دو آدمی آگئے مکہ سے نکر کر مدینے میں یا مدینے سے نکر کر کسی عربس کے قافل یا حجدہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایمان خبول کیا دل اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے فرمائے ہوئے تم چھپ کر رہا ہو جب تک اسلام پورے طریقے سے جائے نہ ہو تو میرے نہ کرو محب فرمائیے آج ان کی ترمیانی بات ہو رہی ہے آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں میں وہ بلوں فکمت جانگی کے ساتھ دین کو پیش کرنا ہے نا مشرقین تو بھائے نا مشرقین کی بات نہیں ہے اس کے لیے بھائی دیکھو ہر ایک کو اپنے اپنے عقائد کی اپنے خیالات کا اظہار خوشی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی کسی کو تنز کرنے کی کوشش نہ کرنا ایک بات جانتا ہے آپ اگر اپنے عقائد پر چل رہیں ٹھیک ہے یہ اپنے عقائد پر چل رہیں ٹھیک ہے یہ اپنے عقائد پر چل رہیں ٹھیک ہے یہ اپنے پر چل رہے ہیں کیسے ہوگا اس کی وجہ سے جگڑا پیدا ہوتا ہے آپ کے اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ ساری ہمارے پاس موجود ہے آپ کی اطراف میں جہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ کسی پہلے حدیث ہوتے ہیں آپ تک کسی احناف سے کسی آدمی نے کوئی ملکہ چینی نہیں کی مولانا نے کہا کہ اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں متفق ہوں بعد میں کیوں آؤں گا کیا مقصد ہے مولانا کی زیادتی ہے دوسری زیادت کرمول میں دو سال سے ہوں کسی ہنفی کو آج تک الحمدلہ 90% ہنفی آ رہے ہیں چلیے کسی بھی ہنفی کو کرمول کے ہزاروں ہنفیوں میں سے کسی بغیر اطراف ہو جلال الدین قاسمی کے کسی بیان کے اوپر تو جو کہیے کرنے کے لئے بھی آدمی دوسری زیادت کرنے کے لئے بھی آدمی